السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل زلکرنین ویلوکس تو آج آپ نے تھمز نیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ آج کئی ویورز مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ یار ابراہیم بائی کی بائیک کا کیا ہوا تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ابراہیم بائی نے زیرو میٹر اپنا سی بی ون ففٹی ہیف لیا تھا جس میں ان کو 200 کلومیٹر کے بعد بائیک میں ایک انجن کا ساؤنڈ آنے لگ گیا جو کہ کافی برا تھا اور وہ ساؤنڈ جب بائیک کولڈ ہوتا تھا تاپ آتا تھا جیسی وہ مطلب ہے کہ 2-3 کلومیٹر چلتا تھا بائیک تو ہیٹ اپ ہونے کے بعد وہ ساؤنڈ بلکل ختم ہو جاتا تھا تو ہم نے بائیک ڈیلر کو بھی دکھایا ڈیلر نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی عجیب آواز آ رہی ہے اور واقعی آواز اتنی عجیب تھی جب ہم بائیک کو چلاتے تھے تو اس میں آواز کے ساتھ وائبریشن بھی آتی تھی تو ابراہیم کا دل بڑا ہی اداس ہو گیا کیونکہ نیو بائیک آپ لیں اتنا مہنگا بائیک لیں اور اس میں آپ کو فارڈ مل جائے تو بائیک کا سارا شوکی خراب ہو جاتا ہے تو ابراہیم بائی نے کلیم سینٹر پر دکھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم بائیک کے انجن کو اوپن کریں گے پھر چیک کریں گے کہ یہ گیر باکس کی آواز ہے یا غراری کی آواز ہے یا مطلب ہے کہ کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتا ہے تو انجن کو کھولنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا پراملنٹ تھا تو میں نے ابراہیم بائیک کو یہ مشرح دے کہ بائیک کو نہیں کھلواتے کیونکہ نیو بائیک جب اوپن ہوگا تو اس کی وہ رائٹ کا مزہ نہیں رہے گا تو ابراہیم بائی اس بات سے بڑے پریشان ہو گئے کہ یار میں کیا کروں کہ بائیک میں ساؤنڈ بھی بہت برا آتا ہے اور وائبریشن بھی بہت بری کرتا ہے اور بائیک کی جو مزہ ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو وہ یہ پریشان تھے کہ یار اگر میں بائیک کو کھلواتا ہوں تو کئی بائیک کی رائٹ خراب نہ ہو جائے نیو بائیک ہے اور اچھا کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا کیا بڑا مسئلہ اس میں نکال آئے گا تو اس وجہ سے انہوں نے بائیک کو اوپن نہیں کرایا اور کرتے کرتے مجھ سے مشرہ کیا انہوں نے کسی اور سے مشرہ کیا مطلب اپنے فرینڈ سے مشرہ کیا مجھ سے کیا تو ہم ساروں نے یہ مشرہ دے کہ یار ایک بائیک میں پرابلم آ گئی ہے تو آپ اگر سیٹسفائی نہیں ہو رہے بنوانے سے یا کلیم کروانے سے تو آپ اس بائیک کو سیل کر دیں تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے اتنے شوک سے لیے میں نے ریپ بھی کروائی ہے میں نے نمبر بھی لگوایا اور بڑے پیار سے بائیک کو رکھا ہے میری طرح انہوں نے سیف گارڈ بھی لگوایا تھا اور بڑے پیار سے انہوں نے بائیک کو سیٹ کی ہے تو بارال انہوں کا دل نہیں کرتا تھا سیل کرنے کا ایک نیو بائیک کو اور آپ اسے 200 300 کلومیٹر بعد سیل کر دیں تو کہاں دل کرتے ہیں نقصان بھی الگ ہوتا ہے بائیک کلاس بھی الگ کرتی ہے اور اس کو ہم سیل کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تو بارال ابراہیم بائی نے ہماری بات مان لی اور بائیک کو آخر کال سیل کر کے وائی بی آر ون ٹو فائف جی لے لیا زیرو میٹر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو موڈل جس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی کہ وائی بی آر ون ٹو فائف جی ابراہیم بائی نے لے لیا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مرحبہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ابراہیم بائی کے بائیک میں جو پرابلم تھی وہ کیا تھی جیسے ہم نے آگے سیل کیا تو انہوں نے جیسے پرابلم کو سیٹ کروایا مطلب ہے انجن کھلوائے بغیر ہی اس کا پرابلم سیٹ ہو گیا تو یہ کیا پرابلم تھی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ اس قسم کا ساؤنڈ بائیک میں آئے تو وہ بائیک کو سیل نہ کر یہ پرابلم نہیں ہے بلکہ اس کا سلوشن بہت ہی احسان ہے ابراہیم بائی نے اپنی سی بی ون ففٹی ایف جیسے ہی سیل کی تو وہ بائیک جس پرسن نے لی تو ان کے میکینک بہت اچھے دوست تھے جو کہ ان کے پڑوسی بھی تھے اور ان کے بہت اچھے فرینڈ بھی تھے تو انہوں نے بائیک جیسے لیا تو صبح کو ان کو یہ پرابلم آئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیا ساؤنڈ آنے لگیا مطلب اتنی زیادہ آواز نہیں تھی جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی تھی لیکن ایک بندہ نیو چیز لے کے جب ساؤنڈ دیکھتا ہے تو وہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے تو انہوں نے جب میکینک کو دکھائی تو اس میکینک نے جب بائیک کو دیکھا چلایا تو ہیٹ اپ ہونے کے بعد وہ ساؤنڈ ختم ہو گیا تو جیسے ہی ختم ہوا تو اس نے پوچھا کہ آپ پہلے انہوں سے یہ پوچھیں جس سے آپ نے بائیک لیے تو وہ انجن آئل کون سے یوز کرتا تھا ابراہیم بھائی کو جیسے کال کی اس اونر نے تو ابراہیم بھائی نے کہا کہ میں نے ایٹلس ہونڈا کا ٹین ڈبلو ٹیلٹی جو کہ ایٹلس ہونڈا اوریجنل ریکومنڈ کرتی ہے میں نے وہی چینج کیا جو کہ میں نے بھی وہی چینج کیا میں نے آپ کو کوئی دن پہلے ویڈیو دی تھی میں نے بھی ٹین ڈبلو ٹیلٹی انجن آئل یوز کیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ساری وجہ وہی ٹین ڈبلو ٹیلٹی انجن آئل کی ہے کیونکہ ٹین ڈبلو ٹیلٹی انجن آئل بہت ہی تھی نائل ہے اور گرمی کی وجہ سے اتنا تھی نائل جیسے ہی ابراہیم بھائی نے ڈالا تو وہ جیسے ہی بائیک کولڈ ہوتا تھا تو وہ بائیک کے پرزے آپس میں مطلب ایک رگڑ کھاتے تھے جس کی وجہ سے وہ ساؤنڈ دیتا تھا بائیک تو انہوں نے اس کو مکینک نے کہا کہ آپ ٹوئنٹی ڈبلو ٹیلٹی ایولین یوز کریں یا کوئی بھی برینڈ کا یوز کریں ٹوئنٹی ڈبلو ٹیلٹی گرینڈ میں آپ آئل یوز کریں تو اس بائی نے ہیولین ٹوئنٹی ڈبلو ٹیلٹی جب انجن آئل یوز کیا بائیک میں ڈالا تو انہوں نے بائیک کو جیسے رائٹ کیا تو بائیک کا ساؤنڈ بلکل ہی ختم ہو گیا تو ان کا ویم پھر بھی نہ گیا کہ یار یہ تو بائیک ہیٹ اپ ہے میں بائیک جب کولڈ ہوگی تو پھر چیک کروں گا تو مکینک نے اسے کہا کہ آپ بائیک آپ کی بالکل صحیح ہوگی کیونکہ آپ نے ٹوئنٹی ڈبلو ٹیلٹی گرینڈ کا آئل ہیولین کا یوز کیا ہے تو بہرحال رات کو انہوں نے بائیک ٹھرالی چلا کے صبح جب اٹھے تو وہ بھی پریشان تھے کہ کہیں پھر سے بائیک آواز کرنا شروع نہ کر دیں جب انہوں نے بائیک اسٹارٹ کیا تو بائیک بلکل ہی سیٹ تھا نہ ہی اس میں کوئی ساؤنڈ تھا نہ ہی اس میں کوئی وائبریشن تھی اور اس میں کوئی ایسا ساؤنڈ نہیں تھا جو کہ ابراہیم بائیک کے وقت ساؤنڈ تھا بڑے ہی ایپی ہوگے کہ انہوں نے شوک سے چیز لی اور اس میں ساؤنڈ نہیں تھا انجین آئل کا پرابلم تھا تو انہوں نے جیسے ہی بائیک پہ انجین آئل ڈالا کیونکہ مکیننگ نے کہا تھا کہ انجین آئل آپ اس میں ٹوئنٹی لپے ففٹی ڈالیں اگر آواز آئی تو پھر تو انجین کو کھولنا پڑے گا اور کلیم کروانا پڑے گا لیکن انشاءاللہ بائیک میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگا تو واقعی ہو گیا کہ بائیک میں ساؤنڈ نہیں آیا پھر اس نے بائیک ایک دن چلائی دوسرے دن پھر چیک کیا ویم سے تو بائیک بلکل صحیح تھی تو ابراہیم بائیک کو ملے کہ آپ پریشانت ہے آپ نے بائیک سیل کی اتنا لاؤس بھی کیا ابراہیم بائیک کو تقریباً 45,000 کلاس ہوا تو انہوں نے اسیے بتانا چاہے کہ آپ نے اتنا لاؤس بھی کیا لیکن بائیک میں پرابلم صرف انجین آئل کی تھی بائیک بلکل صحیح تھا میں نے بھی اوپن نہیں کروایا میرے میکینک دوستے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ 20W50 گریٹ کا آئل یوز کریں تو بائیک میں پرابلم نہیں آئے گی تو آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی اس سے بنائی جس طرح کہ ابراہیم بائی ہرٹ ہوئے بہت بہت ہی زیادہ اداس ہوئے کہ میں نے اتنا لاؤس بھی کیا اور مجھے بھی ایسے اچھا میکینک اگر مل جاتا اور مجھے مشرع دیتا تو میں اتنا نقصان بھی نہ کرتا اور جتنے شوق سے میں نے CB150F لی تھی تو میری بائیک بھی میرے ہاتھ سے نہ جاتی تو آج کی ویڈیو اگر کسی کے ساتھ اس قسم کی پرابلم CB150F میں ہے وہ پہلے انجن آئل گریٹ چین کریں میں سینڈ ویڈیوز کریں تو ٹوینٹی ویڈیوز کریں اگر اس کے بعد آپ کی بائیک سہی نہیں ہوتی تو کلیم بھی کروا سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں تو ابراہیم بائیک کو نقصان ہوا اور میں نے کہا کہ میرے کسی ویورز یا سبسکرائبر یا کوئی بھی یوزر ہے CB150F کا تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہو تو آج کی یہ ویڈیو تھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس طرح کی اگر آپ کے ساتھ کسی بائیک میں بھی پرابلم ہے تو پہلے گریٹ آئل چین کر کے آپ چیک کر لیں تسلی سے چیک کریں پھر جا کے لاز کریں تو فرنڈز آج کی یہ ویڈیو تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو چلے کے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے